اسلام علیکم خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مغل قوٹ فارا تو آج آپ کے لیے ضروری چیز لے کے آئے ہیں جس میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب بکری ہیٹ پہ آتی ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے اور کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ بکری ہیٹ پہ آ چکی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم آپ سے معلومات شیئر کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو آج ہم بتا رہے ہیں جی کہ بکری ہیٹ پہ آتی ہیں تو کیا معلومات کیا شو کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بکری ہیٹ میں آ رہی ہیں سب سے پہلی بات جب وہ ہیٹ میں آتی ہیں تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں اور بولنا عام روٹین میں تو بول رہتے ہیں کبھی کبار یا اگر زیادہ ہوں تو پھر کبھی کبار بولتی ہیں لیکن اگر ہیٹ میں آئے گی یہ مسلسل رولہ ڈالتی رہے گی اور اگر آپ اس کے پاس ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آکے کھڑی ہو جائے گی آپ کو پونچھ ہلانی لگ جائے گی اور آپ کے پاس لپٹنیں لگ جائے گی یعنی کہ بلکل ساتھ ساتھ آپ کے گھومتی رہے گی تو اس کے بعد یہ مواد نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو ضروری چیز ہے نا وہ پشاباری جگہ سے مواد نکالنا شروع کر دیتے ہیں وائٹ کلر کا تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بکری اب ہیٹ پر آ رہی ہے بولنا شور ڈالنا بہت زیادہ شروع کر دیتی ہے اس کے بعد اور دوسری مزے کی بات ہے اگر آپ کے پاس بریڈر ہے نا گھر میں یعنی کہ اپنے جانوں کے ساتھ بریڈر ہے تو جب بکری ہیٹ پر آئے گی پہلی تو بات ہے کہ اگر بکری ہیٹ پر نہ آئی ہو نا تو بکرے کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتی ہے بلکل بھی آپ زبردستی بھی کر لیں وہ پھر بھی کھڑی نہیں ہوگی یہ اللہ کی طرف سے خدرتی عمل ہے تو لیکن جب وہ ہیٹ پر آئی ہوتی ہے تو اگر بکرے بریڈر پاس ہوگا تو وہ خود بخود کھڑی ہو کے بن جائے گی تو نشانیاں یہ ہی ہوتی ہیں اس کی کہ ایک تو یہ مواد نکالنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد یہ رولا ڈالنا کچھ بکرییں ہوتی ہیں کہ جو رولا بھی نہیں ڈالتی صرف مواد نکالنا شروع کر دیتی ہے تو لوگوں کو کچھ اب آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ ہیٹ پہ آ رہی ہے یا نہیں لیکن وہ مواد نکالتی رہتے ہیں کچھ بکریوں کی ہوتی ہے تو یہ تقریباً یہ آپ کے پاس دو دن یہ بکری ہیں ہیٹ میں رہتی ہیں فل ہیٹ میں تقریباً کم سے کم دو دن لازمی رہتی ہیں ہیٹ پہ تو اگر بریڈر ساتھ ہوگا اگر ہیٹ میں بکری آئی ہوئی ہوگی تو وہ فوری بن جائے گی آپ وہ خود بخود کھڑی ہو جائے گی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا موضوع تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بکرییں ہیٹ پہ آنے کی کیا نشانی ہے اور کیا بجوہات کیا شو کرتی ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اب بکری ہیٹ پہ آ رہی ہے تو آپ اس کو کراس کرائیں لیکن کراس جب سیزن عمر پوری ہو جائے تو پھر کراس کرائیں اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ہیٹ پہ آئی ہوئی تھی تو آپ یہ پھر اس کے بعد اکیس دن بعد یہ دوبارہ رپیٹ ہوتی ہیں ہر اکیس دن بعد یہ دوبارہ رپیٹ ہوتی ہیں اور دوبارہ ہیٹ میں آتی ہیں تو اگر آپ کو پہلے نہیں پتہ لگتا لیکن یہ اس کے نا پیچھے گند لگ جاتا ہے پونچ کے اوپر بھی کافی سارا مواد لگ جاتا ہے جس سے آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اب ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا راز کروا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم نئی ویڈیو ملکاتا ہوں